انڈیا کے اندر نریندرہ موڈی نے خود بھی تی سیلر تھا اس نے ایک تی سیلر کے بیٹے کو چیف منسٹر بنا دیا ہے مہن یادب کو مدیہ پردیش کا آپ امیجن کر لیں کہ کتنی بڑی بات آئی ہے ہم پچاس ہزار چیزوں پہ نریندرہ موڈی کو کرتا ہوں میں خود کرتا ہوں he is doing this he is doing that but the question is کہ یہ وہ نیچے سے elite جو نیچے سے جو middle class lower middle class لوگوں کو اٹھانا ایک ایسے وقت میں جو ہمساہہ ملک بھارت کی فارمسوٹر کمپنیا اٹھائیس ارب ڈالر کی برامدات کرتی ہیں ریندرہ موڈی کس طرح جو انڈیا کی elite ہے اس کو اس نے corner کر دیا یہ چیز پاکستان میں نہیں ہے پاکستان کے اندر elite کا قبض ہے پیلسٹین is thankful to india کہ پیلسٹین انڈیا کا شکریہ کیوں ادا کر رہا ہے یہ دیکھیں train کے اوپر یہ solar panels لگے ہیں اور یہ train چل رہی ہے تو کیا لگ رہا ہے کہ کون سی country ہو سکتی ہے i think south korea india india yes india تنا اڈواس ہو گیا اس ساڑھی elite آر نہیں کہ جب دل کیا اٹھا کے کہا جی آج کے بعد یہ فلاں بندہ ہوگا یہ مڑا بندہ انہوں چک کے اتھے لہا دے ہو ٹھیک ہے جنا india میں دیکھیں نریندرہ موڈی نے ایک سٹینڈرڈ سیٹ کیا ہوگا ہے hello friends آپ سبھی کا سواگت ہے news flesh central channel پر جیسا کی دوستوں آپ نے کلپ میں دیکھا موڈی کی ادھارتا کو دیکھ کر پاکستانی میڈیا اس کے گنگان کرتے نہیں تھکا بودھوار کو مدی پردیش کے مکھے منتری موہن یادعون نے پد اور گوپ نتا کی شپت لی جیسا کی دوستوں آپ نے کلپ میں دیکھا موڈی کی ادھارتا کو دیکھ کر پاکستانی میڈیا اس کے گنگان کرتے نہیں تھکا بودھوار کو مدی پردیش کے مکھے منتری موہن یاداؤ نے پد اور گوپنیتا کی شپت لی وہ 19 وے ایم پی کے مکھے منتری ہیں صرف دس منٹ تک بھوپال کے موتی لال نہرو اسٹریڈیم میں شپت گرنڈ سماروں میں رہا جگدیش دیوڑا اور راجیندر شکلا نے ڈپٹی سی ایم کے روپ میں شپت گرنڈ کی راجیپال منگوبائی پٹیل نے سبھی کو شپت دلائی پاکستانی میڈیا چرچہ کر رہا ہے کہ ڈاؤن ٹو ارث موڈی نے ڈاؤن ٹو ارث بندے کو ہی مکھے منتری کے روپ میں چنا دوسری طرح پاکستان میں ایلیٹ کا قبضہ ہے پاکستانی میڈیا بتا رہا ہے کہ یہ چیزیں اب بھارت میں ختم ہونے لگی ہے پاکستانی دوسری اور انوچھے 370 کو سماپ کرنے سے بری طرح پراباویت ہوا ہے وہ ابھی بھی اس سنکٹ سے بچ نہیں پا رہا ہے پاکستان کے پور مکھے منتری عمران خان نے کہا کہ آرٹیکل 1970 کو سماپ کرنے کو سعی ٹھہرانے کے بعد کشمیر مدے کو سلجانے میں ادھک کٹنا ہی ہوگی نرینڈرا موڈی کس طرح جو انڈیا کی ایلیٹ ہے اس کو اس نے کورنر کر دیا یہ چیز پاکستان میں نہیں ہے پاکستان کے اندر ایلیٹ کا قبضہ ہے پولٹیکل ایلیٹ کا قبضہ ہے انڈیا کے اندر نرینڈرا موڈی نے خود بھی ٹی سیلر تھا اس نے ایک ٹی سیلر کے بیٹے کو چیف منسٹر بنا دیا ہے مہن یادب کو مدیہ پردیش کا آپ امیجن کر لیں کہ کتنی بڑی بات آئی ہے ہم پچاس ہزار چیزوں پہ نرینڈرا موڈی کو کرٹسائز میں خود کرتا ہوں he is doing this he is doing that but the question is کہ یہ وہ نیچے سے الیٹ جو نیچے سے جو میڈل کلاس لوگوں کو اٹھانا اب یہ جو کہنا میں ان کا مہن یادب جو ہیں ان کی یہ three time MLA رہ چکا ہے پہلی بات ہے مدیہ پردیش میں یہ پھر اپنی سیٹ یہاں سے جیت کیا ہے ایجوکیشن منسٹر رہا ہے ایجوکیشن منسٹر رہا ہے مدیہ پردیش میں کس طرح یہ نیچے سے لیڈرشپ کو اوپر لے کے آتے ہیں مجھے یاد ہے عمران خان جو پاکستان کے سابق وزیر اعظم جو تھے انہوں نے پنجاب کے اندر ایک انتہائی نالائک شخص کو چیف منسٹر بنا دیا اور میں i was in US ہے تو مجھے کسی ایک عمران خان کے سپورٹر نے کہا دیکھیں کس طرح میڈل کلاس کو اوپر لے کے آ رہے ہیں میڈل کلاس کو اس طرح اوپر نہیں لے کے آتے کہ آپ یک دم ایک ان ان بندے کو آپ پاور دے دیں اور نہ اس کے اندر کپیسٹی ہے وہ نالائک ہے اس کے اندر ایڈوکیشن کوئی نہیں ہے اس کو سٹیٹ رن کرنے کا تجربہ نہیں ہے گیرہ کروڑ لوگوں کے اوپر آپ نے اس کو بنے دیا میڈل کلاس کا یہ طریقہ ہے وہ تین دفعہ کے ایم ایل اے اس کو آپ نے ایڈوکیشن منسٹر بنایا اس نے کام کیا اس کو پتا چلا پارلیمنٹ کیسے چلتی ہے نظام کیسے چلتا ہے اور پھر آپ اس کو اٹھا کے تو لیڈرشپ کا رول دے دیتے ہیں اس ساڑی ایلیٹ آر نہیں کہ جب دل کیا اٹھا کے کہا جی آج کے بعد یہ فلاں بندہ ہوگا یہ مڑا بندہ انہوں چک کے اتے لہا دیو ٹھیک ہے جناب انڈیا میں دیکھیں نریندرہ مودی نے ایک سٹینڈرڈ سیٹ کیا ہوا ہے ہم اس کو پچاس دفعہ کرتے ہیں لیکن آپ امیجن کر لیں کہ اس نے کس طرح اور یادب جو ہے یہ جو مہن یادب جو کسی ہے صاحب نئے بنے ہیں آپ امیجن کریں پرومیننٹ لیڈر ہے او بی سی کے او بی سی مینز جو کہ ادھر بیک ورڈ کلاس ہے یہ ایک ٹرم ہے بیسیکلی انڈیا کے اندر استعمال ہوتی ہے جو کہ ایڈوکیشنلی اور سوشلی بیک ورڈ جو کاسٹ ہے ان کے لیے اور آپ کو پتہ ہے کہ جو اس سٹیٹ میں I think if I'm not wrong 48% جو سٹیٹ کی پاپولیشن ہے that is OBCs in Madhya Pradesh یعنی کہ ادھر بیک ورڈ جو کاسٹ ہے سو اب آپ اندازہ لگا لیں کہ کس طرح انہوں نے پکڑ کے نظام کو جنجوڑ دیا کہ خود وہ کہتا ہے جی میں تو چائے والے کا بچا ہوں چائے بیجتا تھا اور میں وزیراعظم بنا لیکن میں ہے چائے والے لیکن وہ لڑکے نے انہوں نے پڑھ کے دکھایا ہے سو ہیز ریزنگ دی انٹائر میڈل کلاس لو میڈل کلاس کو یا لور کلاس کو اٹھا کے وہ کہاں کے کہاں لے کے جا رہے ہیں that's how you create a leadership آپ leadership ایسے create کرتے ہیں اور ادھر ہمارے ہیں یہاں پہ باپ صدر وزیراعظم نانا صدر دادا صدر والدہ وزیراعظم والد صدر اگو آپ وزیراعظم کے candidate مطلب ہمارے یہاں تو لوٹ پہی ہے نا لوٹ پہی ہے اب آپ لٹ مچھی ہوئی ہمارے یہاں اور پاکستان میں کوئی سوچ سکتا ہے بندہ کہ ہم ایک میڈل کلاس لوڑ میڈل کلاس کو جو ہے وہ چیف منسٹر بنائیں گے نہیں اور اس طرح بنائیں گے کہ وہ اس کے اندر کپیسٹی بھی ہو یہ نہیں ہے کہ آپ اس کو سی ایم بنا دیں تو اوہ بچارہ دیں آتھا پیار کام دیں چلو انڈیا کے اندر تو بہت ساری سٹیٹ پرائم میسٹر کہ وہ کیا کر رہا ہے وہاں پہ سٹیٹ اپنا کام کر رہی ہوتی ہے کہ یہ کیسے ممکن ہے پاکستان کے اندر کوئی ایسے لوگ نہیں ہیں ہماری وہ پیپلز پارٹی کا مقصر کہتا ہوں پیپلز پارٹی کیا کرتی ہے پیپلز پارٹی ایک ہندو جو خاتون تھی اس کو سینیٹر بنا دیا اور پھر اس کے اوپر پولیٹیکس کی کیا دیکھیں جی ہم تو غریبوں کو بھی امپاور کر رہے ہیں ہم تو اس کو بھی امپاور کر رہے ہیں it's good کریں لیکن وہ صرف اور صرف براؤنی پوائنٹس کے لیے it's not that they really like that it should go down deep اگر یہ ایسے ہو تو یہ اپنی پارٹی میں ازادی رہے ہیں اور سادھ میں نریندرا موڈی نے کانگرس کو بھی tough time دیا ہے اور اب کانگرس کو اپنے گھر سے صدارت نکال کے نیا صدر بنانا پڑا ٹھیک ہے نا جناب so یہ ہے وہ point میں تو اس چیز کو i really want to understand کہ how they do it وہ کیسے یہ چیزیں کر لیتے ہیں ہمیں تو کوئی سمجھ نہیں آتی ہمارے لوگوں کو تو کوئی سمجھ نہیں آتی ٹھیک ہے جی ابھی یہ جو regional elections ہوئے ہیں یہ جو باتی جنتہ party which is called as a hindu nationalist party ٹھیک ہے جی انہوں نے sweep کر لی یہ چیز